بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم رمضان کے عمال میں سے تراوی ایک اہم عمل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں صحیح مخاری کی روایت ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی یہ بخاری میں ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رمضان کا قیام کرے گا یعنی رمضان کی خاص نماز تراوی ادا کرے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے صغیرہ گناہ مرادیں تو یہ اتنی بڑی فضیلت اس قیام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے عام طور پر مسلمان تراوی کا احتمام کرتے ہیں اور رمضان میں مسجدیں جس قدر آباد ہوتی ہیں غیر رمضان میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا لیکن بعض لوگوں کو اس پارے میں بعض غلط فہمیاں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تراوی کی نماز کوئی ضروری نماز نہیں ہے تو یہ سنن موقعدہ میں سے ہے اور اس کے ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے آدمی گناہ گار ہوتا ہے اور بعض لوگ آٹھ تراوی کو کافی سمجھتے ہیں جبکہ حدیث سے اور صحابہ اکرام کے عمل سے بیس تراوی کا ثبوت بہت مضبوط دلائل سے موجود ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ تراوی کی رکعت بیس ہیں بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہیں تو چالیس ہیں تو بیس رکعت پر بہرحال امت کا اجماع ہے اور اس سلسلے میں عرب علماء بھی متفق ہیں اور اسی بنا پر حرمین میں ہمیشہ بیس تراوی ہوتی ہیں کبھی آٹھ تراوی نہیں ہوئیں تو اس لئے پوری بیس تراوی کا احتمام کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن سننا مسنون ہے تو وہ چند دن میں چھ روزہ تراوی دس روزہ تراوی میں وہ قرآن کریم سن لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اب تراوی پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی حالانکہ یہ دو الگ الگ سنت ہیں تراوی میں پورا قرآن پاک سننا یہ مستقل سنت ہے اور بیس تراوی روزانہ ادا کرنا یہ مستقل سنت ہے تو ایک سنت کے ادا کرنے سے دوسری تو ادا نہیں ہوگی البتہ وہ حضرات جن کو کوئی سفر درپیش ہے یا جن کی مشغولیت اس قسم کی ہے کہ وہ روزانہ پابندی سے ایک جگہ قرآن کریم نہیں سن سکتے تو پورا قرآن تو جب بھی سنا جا سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ تراوی پڑھی جائے وہ پچیس روز میں ختم ہو ستائیس روز میں ختم ہو تیس روز میں ختم ہو لیکن جن کو ایک جگہ تراوی پڑھنا ممکن نہیں ہے تو ان کے لئے پھر بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دس دن میں یا کم و بیش دنوں میں پورا قرآن سن لیں اور پھر جہاں بھی وہ ہوں تو تراوی کی نماز میں جماعت مشرق ہو جائے کریں تو قرآن پاک سننے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور تراوی پڑھنے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی لیکن چھٹی نہیں ہے کہ بس قرآن سن لیا تو اب تراوی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تراوی کا احتمام کرتے ہیں اور بعض لوگ غیر مسجد میں تراوی کا احتمام کرتے ہیں چونکہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے پاکستان میں خاص طور سے وہ فاز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر حافظ کو مسجد تراوی میں مسلح سنانے کے لئے نہیں مل پاتی تو لوگ پھر گھروں میں تراوی پڑھتے ہیں بعض دوسری جگہوں پر تراوی کا احتمام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے جو لوگ مسجد سے بہار خارج میں کسی جگہ تراوی پڑھتے ہیں کسی پارک میں کسی حال میں اپنے گھر میں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فرض نماز اصل تو یہ ہے کہ تراوی بھی مسجد ہی میں ادا ہو اور جن افاظ کو مسجدیں نہیں ملتیں وہ نوافل میں اپنا قرآن پاک سنائیں اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں تو تراوی الگ الگ جماعتوں میں ادا کی جاتی تھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی تھی ایک جگہ سارے لوگ نہیں پڑتے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے پھر حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ نو کو امام مقرر فرمایا اور ان کے پیچھے سب کو ایک ساتھ تراوی پڑھنے کا حکم دیا سب کو جمع کر لیا چھوٹی چھوٹ جماعتیں ختم کر کے ایک بڑی جماعت قائم فرمائی تو حضرت عمر نے جو کام کیا تھا تو ہم اس کے اب خلاف کر رہے ہیں کہ ہم نے پھر ایک جماعت کو چھوڑ کر تو پھر مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں قائم کرنا شروع کر دی ہیں تو یہ اس کے خلاف ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا تھا اور آپ کا ارشاد ہے تم پر میری سنت کا اطبع بھی لازم ہے اور خلافہ راشدین کی قائم کردہ سنت کا اطبع بھی لازم ہے تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے حتی الامکان لیکن بہرحال اب ہمارے معاشرے میں چونکہ افاظ کی خاص طور سے پاکستان میں افاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سالانہ اسی ازار کے لبکہ ایک افاظ تیار ہوتے ہیں صرف ایک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر احتمام اور اس کے علاوہ دوسرے وفاقوں کے افاظ اس کے علاوہ ہیں اور جو وفاقوں سے خارج ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں تو اتنی بڑی تعداد افاظ کی ہے تو ظاہر ہے کہ اتنی مسجدیں تو مہیاں نہیں ہوتی ہیں سنانے کے لیے اور پھر یہ کہ نوافل میں پڑھنے کا کہا تو جاتا ہے لیکن اس کا بھی احتمام کرنا آسان نہیں ہوتا تو اگر افاظ کو الگ سے ترابی قائم کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو بہت سر افاظ ایسے ہوں گے جو پھر قرآن پاک نہیں سنا پائیں گے نوافل میں بھی سنانے کا احتمام نہیں کر پائیں گے اور نتیجہ تن قرآن سے دور ہو جائیں گے قرآن بھول جائیں گے تو اس لیے بہرحال علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ خارج مسجد میں بھی ترابی کی نماز قائم کی جائے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فرض نماز بہرحال وہ مسجد کے جماعت کے ساتھ پڑھیں اور پھر فرضوں سے فارغ ہو کر اپنی الگ سے ترابی کی نماز قائم کریں تو یہ ترابی کے سلسلے میں تھوڑی سی ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی باقی ایک بات یہ بھی اس میں شامل کر لیجئے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے وہ مسجد میں تو آ جاتے ہیں لیکن پھر صفوں سے پیچھیں باقم دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی ترابی کی نماز بھی خراب کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور جو ان کے سرپرست ہیں وہ چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں یہ غلط فہمی بھی ہمارے ہاں عام ہے کہ بچوں کی سب سب سے پیچھے ہی ہونی چاہیے یہ اگرچہ مستحب حکم ہے لیکن جب اس مستحب پر عمل کرتے ہوئے جو اصل نماز ہے اسی میں خلل واقع ہو رہا ہو اور بہت سارے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں پھر اس مستحب کو ترک کرنے کی اجازت ہے اللہ مرافعی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے دو سو سال پہلے یا ڈیٹھ سو سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ یہ اب بچوں کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہیے چونکہ پیچھے کھڑے ہو کر وہ اپنی نماز بھی خراب کرتے ہیں دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں تو سرپرست بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے تو مستحب لیائی نہیں تو اگرچہ یہی ہے کہ ان کی صف پیچھے ہو لیکن اب مستحب لیائی ہی یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے تاکہ نمازوں میں خلل واقع نہ ہو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین